جی اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ سب خیلیت سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنا بھی خیال لکھیں دوسروں کا بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو ضرور دیکھا کریں اور شیئر کریں لائک کریں دینکیو اچھا جی آج ہم بات کر لیتے ہیں لینس پر یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی یوٹیوب پر جن میں یہ بتاتے ہیں کہ جی کتنے رنگوں کے لینس ہوتے ہیں یا آپ ان کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کب کب انہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ویڈیوز ایسی بنی ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو لگانے کے بعد کیا اختیاطی تدبیر جو نہیں کی جاتی تو آپ کتنا بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں جی تو اگر آپ لینس یوز کر لیں اور آپ کے بہت آرامدے بھی ہیں آپ کو لگانے کے بعد بھی آپ کو بہت آرام سے آپ اس کو اتار بھی لیتے ہیں پہن بھی لیتے ہیں لیکن آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی کہ آپ اس کو لگانے کے بعد اکثر اتار نہ بھول جائیں یا رات کو آپ جو ہیں اسے لگا کر سو جائیں اگر آپ ان لینس کو رات کو لگا کر سو جائیں گے تو خدا نہ خاصتہ آپ بلائنڈ بھی ہو سکتے ہیں اور اتنا بعض اوقات یہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں اگر چوبن آپ کو محسوس ہو لینس اتارنے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی چلی جائیں تو آپ بلکل بھی اس کو لائٹ نہ لیں کہ یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے یا رات گزرنے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے آپ ضرور اپنی آنکھوں کو چیک کروائیں اور یہ لینس جو ہیں یہ ہیں تو آنکھیں تو بہت خوبصورت حصے لگتی ہیں لیکن اگر ان پر احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں تو یہ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہیں جیسے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی یا کسی چیز کا ایسے اس طرح استعمال کرنا بیجا کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کس وقت اتارنا ہے کس وقت اس کو لگانا ہے اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو یہ ان ساری باتوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے ورنہ یہ کہ آپ کے انفیکشن اگر بڑھتا چلا جائے گا تو وہ پھر آپ کی آئیس کو اسے خطرہ ہے ان لینس کے ذات آپ نے سادہ پانی بھی بلکل استعمال نہیں کرنا لینس کو دھونے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ جو اس کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر ٹھیک ہے آپ نے سادہ وارٹر استعمال نہیں کرنا کیونکہ سادہ پانی جو ہے وہ سوڈیم کلورائٹ کا نیمل پدل بلکل بھی نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ لینس جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں تو آپ نے صاف سترے ہاتھوں کے ساتھ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اس کے بعد آپ نے لینس کو یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو محفوظ کر لینا اتارنے کے بعد اور اگر آپ کے لینس کی گارنٹی جو ہے وہ شاپ کی پر جو ہے وہ آپ کو چھے ماہ سے زیادہ کی بتا رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کیونکہ سستے لینس یوز کر کے آپ اپنی آنکھوں کے اندر مت استعمال کیجئے گا کیونکہ جو سستی چیز ہوتی آپ کو پتا ہے کہ اس کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی بڑھ جاتا ہے تو خدا نہ خاصتہ یہ نہیں کہ اسے پہننے کے بعد آپ کو لیزر سرجری کروانی پڑ جائے تو آپ بالکل بھی احتیاط سے استعمال کریں جی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی لیکن اس میں میں بتانا چاہتی تھی کہ آپ کبھی بھی یہ غلطیاں نہ کریں کہ آپ اور زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے جو کوشنگ کرتے ہیں اس میں خدا نہ خاصتہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جو جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کینڈی آپ ان پر تھوڑی سی توجہ دیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں لیکن ان سے زندگی آسان ہو سکتی ہے تینکیو جی تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ